جن سے بانیان مجالس کا رابطہ تھا وہ اگر آگے تو وہ پڑھیں گے اگر نہیں پہنچ سکے تو عاصف جناب علامہ عاصف صاحب کے بعد جناب وسیم عباس بلوچ وہ آخری مجلس اختبار فرمائیں گے اب میں بغیر تاخیر کیے دعوت اختاب دے رہا ہوں وائس پریزیڈنٹ شیعہ علماء کونسل زوار علامہ چناب عاصف رضا اور دھسکا جو آپ نے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے ان قیامت پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حدری مخدوم کونین کی عزت و عصمت پہ پاواز بلند صلوات پڑھ لیں ملکہ سارے اللہم اغوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللاقیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اللذی نزدفا خصوصا علی اشرف الانبیاء العبد المعید سیدنا و نبینا و شفینا و شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد و غالی تیبین تاہرین اللہ عنکہ تلت کے صدیقتل قبرہ بشمار اللہ عنکہ تلت الحسین ابن علی و اصحابہی ب قربلا بشمار اللہ عنکہ تلت العمیر المومنین علی ابن عبی طالب اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قان محمد ابا احد من رجالکم جتنا ذہنی طور پر نبی اور آل نبی کا مقام بلند ہے اتنی بلندبا سے سارے سلوات پڑھنو نسبت کی وجہ سے اگر ازواج کی عصد ہے تو نسبت کی وجہ سے اور اگر آل کی توقیر ہے تو نسبت کی وجہ سے اللہ علی ناصر حسینی صاحب جنہی بات دیکھے چھنڑے تھے کوئی میرا اتنا علم نہیں ہے لیکن اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے تھے میں نسبت کے ساتھ ہی ان کے نوکروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں شادی اجازت ہے کہ میں والسوں کے نوکروں کا ذکر کروں اور آج کے ان کی جو نسبت ہے وہ میراج سے ہے نبیوں کے سلطان میراج پہ انتظار شادی نبیوں کے سلطان سوئے ہوئے تھے اللہ نے جبرائی کو بیجا جبرائی جا فرش کے میرے حبیب کو جا کے کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ عرش تیرے لیے سجایا ہوا ہے میرا عرش کا نظام دیکھنے کے لیے کیونکہ اس عرش کو نسبت ہے تیرے ساتھ سلامت رہو بارشاد کیوں نبیوں کے سلطان سوئے ہوئے تھے جبرائی جیسے ہی آئے نبیوں کے سلطان کو سوتے ہوئے دیکھا جبرائی نے کہا مالک میری چورنگ نہیں ہے کہ تیرے حبیب کو اٹھا سکوں کیونکہ میری اتنی اس کے ساتھ نسبت نہیں ہے جتنی تیری نسبت ہے فرمایا جبرائی تیرے یہ شکوتی رکسار آج کے دل ہی جتنے یہ خلق کیے ہیں اپنے ان شکوتی رکساروں کو میرے حبیب کے طلبوں کے ساتھ مز کر جیسے ہی جبرائی نے نبیوں کے سلطان وانی و بختہ سلارہ تائنات مجسمہ عبادات پیغمبر عرض سما خواجہ بدر الحنیر جت الحسنب الحسین سیراج و منیر پشیر و نصیر شاف کے روز جزا غمے خار کا معشیر وعدنیت کی پہچان شاسین مزمر تاہا شریعت کا مجسمہ انکساری کا پیکر آجزی کا پیکر محمد مصطفیٰ کے ساتھ اپنے شکوتی رکسارے کو مس دیا میرے نبی کی آنکھوں کھولی جیسے ہی آنکھوں کو کھولا جبرائی کیسے آئے ہو کہاں اللہ کہہ رہا ہے تیری نصب سے عرش کو سجایا ہے تیری نصب سے نبی کو بنایا ہے تیری نصب سے آدم کو بنایا ہے تیری نصب سے شیش کو بنایا ہے سام کو بنایا ہے تارو کو بنایا ہے کتار کو بنایا ہے سامت کو بنایا ہے شساب کو بنایا ہے شارت کو بنایا ہے ناہول کو بنایا ہے ماغون کو بنایا ہے اونٹ کو بنایا ہے آج کو بنایا ہے ماغ کو بنایا ہے مفر کو بنایا ہے منکہ کو بنایا ہے کنانہ کو بنایا ہے قریش کو بنایا ہے غالب کو بنایا ہے یعنی تیری نصب سے یہ کائنات کا سرہ سرہ ہنگ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے عصد بخش تاکہ تیرے قدم میرے عرش سے مس ہو میرے عرش اور نسبت کی وجہ سے عصد ہو جائے تو کی ہو جائے بھوڑا یہ سمجھ آری ہے جیسے ہی جبرائیل نے نبیوں کے سلطان کو خوراہ پہ سوار کرتا ہوئے شور لے کے جا رہے تھے عرش کو سجایا ہے تیری نسبت سے نبی کو بنایا ہے تیری نسبت سے آدم کو بنایا ہے تیری ہی نسبت سے شیش کو بنایا ہے سام کو بنایا ہے تاروح کو بنایا ہے کیدار کو بنایا ہے ثابت کو بنایا ہے یساب کو بنایا ہے یارب کو بنایا ہے نہور کو بنایا ہے محکوم کو بنایا ہے اود کو بنایا ہے آد کو بنایا ہے ماد کو بنایا ہے مفر کو بنایا ہے ملیکہ کو بنایا ہے کنانا کو بنایا ہے قریش کو بنایا ہے غالب کو بنایا ہے یعنی تیری نسبت سے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خلق کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے ذرا عرش پہ دعا میرے عرش کو اور عزت بخش تاکہ تیرے قدم میرے عرش سے مس ہو میرے عرش کی اور نسبت کی وجہ سے عزت ہو جائے توقیر ہو جائے بولو نا جیسے سمجھ آ رہی ہے جیسے ہی جبرائیل نے نبیوں کے سلطان کو براغ پہ سوار کرتے ہوئے یوں لے کر جا رہے تھے باوجی پہلے آسمان پہ پہنچے دوسرے آسمان پہ پہنچے میں نے کوئی مکمل میراج نہیں سنانی آپ کو میں صرف نسبت کا ہی ذکر کر رہا ہوں جیسے ہی لے کر جا رہے تھے چوتھے آسمان پہ پہنچے یوں انبیاء کی صفحے سجی ہوئی تھی انبیاء جک جک کے سلام کر رہے تھے اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے پوچھو کہ ان کو کس نسبت کی وجہ سے نبوتیں ملی ہیں سارے بولو مل کے بولو ہاں داری سلامت رہو پاک بی بی سیدہ آپ کی عزتوں میں بست پیدا فرمائے یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ اتنے مشکل وقت میں اتنے خوبصورت انداز سے فرما رہے ہو فرمائے ان سے پوچھو کس نسبت کی وجہ سے ان کو رسالتیں ملی ہیں ان کو نبوتیں ملی ہیں ہر نبی نے پھوکار کے کہا اللہ کے حبیب ہم نے اللہ کی وحدلیت کا اقرار کیا ہمیں نبوت اور رسالت نہیں ملی بولے گا وہی جس کے دل میں ان کی محبت ہے جس کے دل میں ان کی محبت نہیں وہ بے شک حیرانگی کے ساتھ سنتا رہے اس سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے کوئی شکوا نہیں ہے کہاں میرا حبیب پوچھو ان کو خلط کیسے ملی یہ کلیم کیسے بنا یہ روح اللہ کیسے بنا جیسے ہی پوچھ رہے تھے فرمایا اللہ کے حبیب ہم نے اللہ کی وحدلیت کا اقرار کیا یعنی لا الہ الا اللہ پڑا لیکن ہمیں نبوت اور رسالت نہیں ملی ہم نے تیری نبوت کا اقرار کیا یعنی محمد رسول اللہ پڑا ہمیں نبوت اور رسالت نہیں ملی جب تک تیرے ویر علی کی ولایت کا اقرار نہیں بسم اللہ بھائی آپ کی زندگی ہو سلامت رہو آپ آدھو شاد رہو تیعید مولا میں ہاتھ اٹھانے والو مالک آپ کے ہاتھوں کو ہلاکہ سے محفوظ رکھے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر نبیوں کو نبوتیں نہیں ملتی آگے والی بات نہیں مکرنا چاہتا فرمایا میرا حبیب ان کو نماز پڑھا نماز پڑھا جیسے ہی کہا نماز پڑھا نماز سے پہلے ہوتی ہے آزان اور اللہ کے حبیب نے عیسیٰ نبی سے کہا عیسیٰ جی میرا مالک آزان دو آزان دو اللہ کے حبیب لہنے دعود بڑا مشہور ہے دعود نبی بڑے سریلے تھے لیکن دعود نبی کو نہیں کہا کہ آزان دے عیسیٰ سے کہا یہ کیا بات ہوئی کہا زیادہ باتیں نہ کر دعود نبی نے فرش پہ نہیں آنا جب میرا باروہ جانشین آئے گا تو اس کی تائید کرنے کے لیے عیسیٰ نے آنا ہے سلامت رہو عباد و شاہد میں اپنی منزل کے اور قریب ہونا چاہتا ہوں جو میں نے ابتدا میں وعدہ کیا اس کو مکمل بھی انشاءاللہ کروں گا بات بھی بھی سید آپ کو عباد و شاہد رکھیں جیسے ہی شادی آزان ہوئی آزان ہونے کے بعد جد الانبیاء صحبہ شریعت پہلے بھتشکن نبی خلیل الرحمان جناب ابراہیم سے محمد مصطفیٰ نے کہا آپ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں سشادی تائید فرمانی ہے میری بات کی پڑھے لکھے حضرات شریف فرما ہو پاگ بی بی سید آپ کو عباد و شاہد آپ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں جیسے ہی کہا نماز پڑھائیں فراز امامت سر انجام دے جناب ابراہیم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگے کہا میری جرت نہیں ہے میری طاقت نہیں ہے میری اتنی بسات نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھاؤں مسلمانوں بولو تو سہی میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا اتحاد البین المسلمین کے جذبات کو ملحوز خاتر رکھتے ہوئے بڑے پیاروں محبت کے ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب صاحب شریعت نبی پہلا بھوت شکر نبی خلیل و رحمان نبی جو جناب اسماعیل و اسحاق کے بابا جناب ابراہیم کی جرت نہیں ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے تو پھر کسی گناہگار مانگے گناہگار بیٹے کی کیا اوقاد کہ وہ محمد کو نماز پڑھا ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا گیا ہے ادھاری شاہ جی یہ بھی تو نسبت ہی ہے نا یہ وہ نسبت ہے جو باپ کی ویراست میں نہیں ماں کی شرافت میں ملی ہے سلامت رہو عباد و شاد رہو تعظیم کیا کرو ان ایسے بچوں کی مالک کائنات اس بچے کو زندگی اور تندرستی عطا فرمائے کیونکہ علی کی محبت وہ ہے یہ وہ خوشبو ہے جو ہر بھول سے نہیں مہکتی یہ وہ عبر کرم ہے جو ہر جگہ پہ نہیں پرستا ماں شریف ہو تو بیٹا علی علی کرتا ہے ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس اسے شاہ جی سننا اور آگے گر لگا مولا میں فلاں گھر کی طرف جا رہا تھا یعنی دوسری طرف سمجھ رہے ہونا میری بات کو میں کس گھر کی بات کرتا چاہتا ہوں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقدس ممبر ہے کیونکہ نام تو کنفرم ہے لیکن ولدیت مشکوق ہے اور مشکوق باتیں اس مقدس ممبر سے نہیں ہوتی تہاں میں اس گھر کی طرف جا رہا تھا آدھے راستے میں پہنچا میرے دل میں خیال آیا علی حق ہے دل میں جیسے ہی اراد آیا میں آدھے راستے سے واپس آ گیا آدھے راستے سے واپس آ گیا یائلی میں واپس آ گیا ہوں شاہِ ممکنات ہاشم کی غیرت مطلب کے بوتے زہرہ کے شوہر حسنین کے بابا نے مسکرا کے کہا کہا اے شخص اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے اگر تیری ماں بھی آدھے راستے سے واپس نہ آئی ہوتی سید جی سلامت رہو حیدری اگر تیری ماں بھی آدھے راستے سے واپس نہ آئی ہوتی تو تُو بھی کبھی بھی واپس نہ آتا تو ماں کے قدموں کو چھوما کر رسول نے فرمایا جب علی کی محبت جوش مارا کرے گوچھا یا نبی اللہ علی کی محبت کا ماں کے قدموں کے ساتھ کیا تعلق ہے کہا ماں کے قدم چھوما کر کہا کرو اماں تیرا شکریہ ہے تُو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بابا جی جیسے ہی نبیوں کے سلطان میراج کی منزلوں کو تیہ کرتے کرتے وہ کبن علی ناصر والی بات کہ جبرائیل ساتھ لے کے نہیں جا رہا یہ تو نوکر تھا وہ جبرائیل خادم ہو درودِ تاج میں پڑھتے ہو نا تو جو خادم ہوتے ہیں وہ خدمت گزار ہوتے ہیں وہ سرداروں کو پڑھایا نہیں کرتے سلامت رہو آباد و شاد رہو جیسے ہی لے کے جا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ جنت ہے یہ فلا مقام ہے یہ فلا مقام ہے یہ فلا مقام ہے رسول فرماتے ہیں میراج کی منزلوں کو تیہ کرتے کرتے مجھے کسی نے دائیں سے آواز دی رسول فرماتے ہیں میں نے دائیں مڑ کے نہیں دیکھا ڈوک ہاشو خان والو گجر خان والو ڈیری سیدہ والو سموت والو جہاں جہاں سے مومن آئے ہو ہر گاؤں کے علاقے کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں سیزادے کی مجودگی میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جلو کہ یہ میری اور خوشکشمتی ہے کہ میرے ساتھ ہمارے قومی امن کمیٹی کے مرکزی پاکستان کے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے عزیز سے اتنی محبت فرمائی اتنی شفقتیں فرمائی ایزی باوہ جی کے توصل سے قطر بھی گیا بی بی کی نگری میں بھی جاتا ہوں ساداد ہوتے ہی کریم ہے یہ سخی نہیں ہے یہ کریم ہے سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے پہ عطا کرے کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے بولو جسے سمجھا رہی ہے اور رسول فرماتے ہیں میراج کی منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے مجھے کسی نے دائیں سے آبا میں نے دائیں نہیں دیکھا مجھے کسی نے بائیں سے آبا میں نے بائیں نہیں دیکھا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اچھا کیا جو دائیں نہیں دیکھا کہا کیوں کہا اس لیے کہ اگر دائیں دیکھتے تو ساری کی ساری امت یہودی ہو جاتی کہا یا رسول اللہ آپ کو بائیں سے آباز آئی اچھا کیا جو بائیں نہیں دیکھا اگر بائیں دیکھتے ساری کی ساری امت عیسائی ہو جاتی ساری کی ساری امت عیسائی ہو جاتی تو میرے رسول کہاں پہ جا رہے تھے میراج پہ جا رہے تھے اور میرے نبی کی میراج کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے رسول نے اصول کیا دیا میراج کا کلیا کیا دیا کہ نہ دائیں دیکھا جائے نہ بائیں دیکھا جائے یعنی رسول کو کسی نے دائیں سے آواز دی رسول نے دائیں نہیں دیکھا رسول کو کسی نے بائیں سے آواز دی رسول نے بائیں نہیں دیکھا بائیں نہیں دیکھا دائیں نہیں دیکھا تو رسول نے ہی فرمایا نماز مومن کی میراج ہے اور میراج کا اصول کیا ہے نہ دائیں دیکھا جائے نہ بائیں دیکھا جائے اللہ جیسے سمجھا رہی ہے میراج کا اصول کیا ہے نہ دائیں دیکھا جائے کرتے ہیں سجدہ سوے زچائے خانہ علی مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو سلامت رہو عباد و شاد رہو سلامت رہو عباد و شاد تو نسبت کی وجہ سے میرے نبی میراج پہ گئے میراج پہ آیات القبرہ یعنی اللہ کی بڑی نشانی کو دیکھا وہ نشانی کیا تھی نہ قبلہ علی ناصر صاحب نے بتایا ہے تو میری تو جورت ہی نہیں کہ میں بتا سکوں لیکن اتنا بتا ہے کہ یوں پردے سے ہاتھ باہر آیا تھا تاریخیں اتنا جاجی ضرور بتاتی ہے کہ پردے سے ہاتھ باہر آیا تھا اگر ہاتھ اللہ کا تھا تو اگر اللہ کا ہاتھ تھا تو اللہ کا بازو بھی ہوگا اگر بازو تھا تو اللہ کا کندہ بھی ہوگا اگر اللہ کا کندہ تھا تو اللہ کا سینہ بھی ہوگا اگر اللہ کا سینہ تھا تو اللہ کا چہرہ بھی ہوگا جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا تو پھر عاصف کو کہنے دو نا یا پھر ہاتھوں والے اللہ کو مانو یا پھر کوئی اللہ والا ہاتھ مانو حیدری زندگی ہو حیدری اور آپ کو یہ لفظ میراج قرآن میں نہیں ملے گا کیونکہ قرآن میں لفظ سیر استعمال ہوا ہے سبحان اللذی اصراب عبدہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو بسم اللہ شاہ پیر جی تشریف رکھے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو سیر لفظ استعمال ہو میراج نہیں یہ لفظ میراج شاہ جی کہاں سے ملا شاہ جی دعا دینا اپنے عزیز عاصف کو شاہ جی سننا میراج اصد بھائی انتظار شاہ جی کہاں سے ملا میراج ہم کو حدیث سے ملا ہے یعنی رسول کی زبان سے لفظ میراج نکلا اور میراج کا معنی کیا ہے لطف اندوز ہونا جو جو علی کو مانتا ہے علی کے بارے میں سوچتا نہیں وہ یہ جملہ سن بھی سکے گا برداشت بھی کر سکے گا جو علی کو مانتا ہے علی کو مانتا ہے لیکن ساتھ ساتھ علی کو سوچتا بھی ہے وہ اس کے بارے میں کوئی عاصف کی گرنٹی نہیں ہے کہ وہ سن کر بھولے گا یا دیکھتا رہے گا لیکن جملہ سننا میراج کا معنی ہے سکوم اللہ میراج کا معنی ہے لطف اندوز ہونا میراج کا معنی ہے تسکین حاصل ہونا میراج کا معنی ہے بھلندیوں کی طرف جانا میراج کا معنی ہے تسکین حاصل ہونا اکثر کہتے ہو نا آج فلان زاکر نے تو فضائل کی میراج کروا دی کہتے ہو نا بولو دوسری دھوک ہاشوالو کہتے ہو نا کہ آج فلان زاکر نے فضائل کی میراج کروا میراج کا کیا مطلب جبرائیل آیا آپ کے پاس نہیں ہمارے پاس جبرائیل نہیں آئے گا اللہ کا ایک پیارا پیارا فرشتہ آئے گا وہ لے کے جائے گا ہم دوبارہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس جبرائیل میراج کا معنی کیا سکو ملنا تسکین کا حاصل ہو قرار ملنا چین حاصل ہونا دل کو سکو ملنا دین کو تسکین حاصل ہونا اصحاب نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کون سا مقام تھا جہاں پہ جا کر آپ نے لفظ سیر کو لفظ میراج میں بدل دیا ہے سننا سننا آخری بندہ داگ تعید فرمانا میری بات کی یا رسول اللہ وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں پہ جا کر آپ نے لفظ سیر کو لفظ میراج میں بدل دیا یعنی آپ کو سکو ملا آپ کو قرار ملا آپ کو چین ملا آپ کو تسکین حاصل ہوئی وہ کون سی مقام تھا وہ کون سی جگہ تھی جیسے ہی پوچھا کہا میرے اصحاب سنو ہر منزل پہ مجھے جبرائیل تعرف کروا رہا تھا یہ فلا مقام ہے یہ فلا مقام ہے یہ فلا مقام ہے یہ فلا لیکن جیسے ہی سدرات المنتحہ آئی سدرات المنتحہ کے قریب آکے جبرائیل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری جرت نہیں ہے میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ سکوں اوہ مسلمانوں میرے رسول کو نوری نہیں نہ مانتے جبرائیل کو تو نوری تسلیم کرتے ہو نا اور اپنے رسول کو خاکی کہتے ہو کوئی لڑائی جگڑے والی بات نہیں لیکن دیکھ لو جبرائیل کا نور کانپ رہا ہے میرے نبی کی خاک آگے پڑ رہی ہے سلامت رہو آباد و شاد رہو جو جبرائیل وہی پہ رکا جیسے ہی رکا آگے نہیں پڑا فرمایا میرے اصحاب بس سدرات المنتحہ سے آگے ہی تو میری میراج شروع ہو گئی مجھے سکوں ملا مجھے قرار ملا شاہ جی سننا جتنی محلت کر رہا ہوں جو ساری مجلس میں نہیں بولا وہ اس جملے پہ نہ بولا بابوزو کھڑا ہوں وارسوں کا ظاہر ہوں منت کر کے کہتا ہوں گلہ شکوہ تو نہیں کر سکتا لیکن دل میں ارمان ضرور پیدا ہوگا کہ اللہ جانے کیا بات ہے علی جن ولی اللہ بھی پڑتے ہیں اور اس بات پہ بولے بھی نہیں ہے جیسے ہی کہا سدرات المنتحہ پہ جبرائیل رک گیا آگے سے میری میراج شروع ہوئی کہا یا رسول اللہ آگے سے کیسی میراج شروع ہوئی کہا سدرات المنتحہ سے آگے مجھے آواز آنا شروع ہوئی علیہ 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 آگے پڑھو آگے پڑھو کہا میرے اصحاب اسی علیہ علیہ میں مجھے قرار مل رہا تھا مجھے سکو مل رہا تھا کہا یا رسول اللہ اس علیہ علیہ میں شاہ جی میری طرف دیکھنا اس علیہ علیہ میں میراج کیسی سکو کیسا جو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا علیہ کی محبت ہے تو بے ساختہ صبح سے علیہ علیہ ضرور نکلے گا کہا جیسے ہی میں آگے پڑھا مجھے آگے سے آواز آئی علیہ آگے پڑھو آگے پڑھو آگے پڑھو کہا یا رسول اللہ اس علیہ علیہ میں سکو کیسا کہا میرے اصحاب سنو جب علی چھوٹا ہوتا تھا میں علیہ کو چلنا سکھاتا تھا میں علیہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے کہتا تھا علیہ 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 آگے پڑھو آگے پڑھو آگے پڑھو رسول نے کہا میری میراج ہی وہاں پہ ہوئی کہ بچپنے میں میں علیہ سے کہتا تھا علیہ علیہ آج میراج پہ علی مجھے کہہ رہا تھا علیہ علیہ آگے پڑھو 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 گبرانہ نا جہاں پہ میم اور این کا راج ہو وہی پہ میراج ہوتی ہے جہاں پہ میم اور این کا راج ہو بابا نیند کے بدلے میں علی نے اللہ کی مرضیوں کو خریدا تھا نا علی سوئے تو اللہ نے کہا نیند مجھے دے دے میری مرضیاں تو لے لے میری مرضی اللہ نے دی نعوذ باللہ منزل سیزادے کی مرضیاں دی نہیں کسی پیر فقیر کی مرضیوں کو دیا چلو یہ کر دو کسی نبی کی مرضیوں کو دی نہیں اللہ نے اپنی مرضیاں علی کو دی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں علی کی نیند کے بدلے میں اللہ کی مرضیے ملی جس کی نیند کی یہ قیمت ہو کہ اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جائے اللہ جانے اس کی رکوع کی کیا قیمت ہوگی اس کے سجدے کی کیا قیمت ہوگی تو یہ علی سمجھ میں نہیں آسکتے علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا امیرِ ممکنات کو ماننے کا حکم ہے سوچنے کا حکم نہیں ان کے شادی نوکر سمجھ میں نہیں آتے سردار تو دور کی بات ہے نا تھک گے ہو جب تک وسیم بھائی نے آنی آنا میں نے ممبر بھی نہیں چھوڑ دا کیونکہ میرے ساتھ اس مقدس مقام پہ ان کی محبتیں ہیں یہی ہوتا ہے علامہ ناصر نہ آئے آپ نے پڑھتے رہنا ہے نواب عارف صاحب نہ آئے آپ نے پڑھتے میں گلہ نہیں کر رہا بس پہ انتظار شاہ جی سلامت رہو تو جب سردار سمجھ میں نہیں آتے تو ریایا سمجھ میں یہ دیکھو ابھی میں پاتے کر رہا تھا یہ کوئی سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے ہو گیا ان کو نسبت کی وجہ سے سلام ہے نسبت کی وجہ سے تعظیم کیا کرو اگر شبیہ کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر مولوی کو چاہیے آج کے بعد اپنے گھر کے اندر سے آئینے کو توڑ دے شیشے نو توڑ دے وے کیوں جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مولوی کو اپنی شبیہ نظر آتی ہے شبیہ اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر اصل یاد آ جائے ہم بھی یہ آپ ملاد نبی کے ربیل اول کے مہینے میں دیکھتے ہو ہر ایک نے بیج لگایا ہوتا ہے رسول پاکی نالین مبارکی شبیہ ہے اصل نہیں ہے جہاں پہ بھی میرے سنی بھائیوں نے اپنے سر پہ سبت دستار باندھی ہونا سلام کیا کرو کیونکہ یہ گمبت خزرہ کی شبیہ ہے سلامت رہو عباد و شاد رہو اور آپ کی تاریخ یہی جو کبنا بی ناصر کہہ رہے تھے کہ آپ دمبے کی عزت کیوں کرتے ہو یہ اس کی شبیہ ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا مولوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں جب دمبہ قربانی کا لینے کے لیے جاؤ اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو اوہ دا سینگ نہ پریا ہوئے بولو تو سہی نا یعنی اس میں کوئی عیب نہ ہو کیوں کیا وجہ ہے اس لیے کہ جس کی شبیہ بن رہا ہے اس میں عیب نہیں ہے سلامت رہو ہرداری تو اس میں عیب کیسے ہو سکتا ہے اور عقل کے اندوں جب جانور کو دیکھتے ہوئے بے عیب کی تامیز رکھتے ہو تو پھر محمد کے ممبر پہ بھی اسے ہی پٹھاؤ جو بے عیب ہو ہرداری پیر ایسے ملے ہیں کہ جن کا بھرے مجمع میں نام لیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ان کے پیر وہ ہے دو القاب سے زیادہ ملتے ہی نہیں اور وہ بھی چوری کیے ہوئے لہذا سلام کرو تعظیم کیا کرو کیونکہ اگر شبیہ کی تعظیم کرو گے اصل خود وہ خود رازی ہو جائے گا حسنین شریفین کی اس نسبت سے ہی تعظیم کرو کہ وہ واللیل کی ذلفوں کو تھامتے تھے نبی کو اللہ نے کہا یا یحل مضمل یا یحل مدسر اے چادر اڑنے والے اے کمبل اڑنے والے جو میرے نبی کو گرمی سے بچائے اللہ اس نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کروا رہا ہے اس کی قسمیں کھا رہا ہے جو میرے نبی کو سردی سے بچائے اللہ اس کی عزت کر رہا ہے قرآن میں اس کی قسمیں کھا رہا ہے اس کی تعظیم کیوں نہیں کرتے کہ جس کو مہر نبوت پہ سوار کرتے تھے اپنے وارثوں کو مانو بسم اللہ سلامت رہے اینٹ گارے سے بنی ہوئی مسجد ہو اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے تعظیم کرتے ہو تو جن کی رگوں میں رسول کا خون ہو ان کی عزت و تعظیم کیوں نہیں جو پسینے سے خلق ہوں جب وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتے تو جو خون سے خلق ہوں وہ رضی اللہ کیسے ہو خالد جسے سمجھ آئی ہے بھائی تیری زندگی ہو سلامت رہا کبھی آج تک کسی نے بھولے سے کہا حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ جو بندے بندے چوپو بیٹھے ہو لگ دا انہوں نے سنیا ہویا ہے کبھی شاہ جی آج تک کسی نے نہیں کہا تو جو خادم ہے اس دروازے کا نوکر ہے جو اس دروازے پر یتیم مسکین عزیر بن کے آ رہا ہے جب وہ رضی اللہ نہیں تو سردار رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں جن پہ اللہ درود بیجے وہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہوتے ہیں اگر مسلمانوں نے رسول کی تعظیم کی ہوتی تو حسین کے گردن پہ خنجر نہ چلاتے حجر حکم اللہ مجھ بے تاثیر کی زبان میں اتنا اثر نہیں ہے کہ میں مسائب آل محمد بڑھوں اور آپ کی آنکھیں بسو کریں لیکن جس ملکہ شام کی دہلیز پہ ہر سال جہلم پہ اس کے فیر کا پرسہ دینے کے لیے جاتا ہو اس تاثیر پہ اس دہلیز کو چومنے کے صدقے میں تھوڑا سا ناز کرتے ہوئے چند سطرے مسائب کی کہنا چاہتا ہو اللہ آپ کو ملکہ شام کی نگری کی زیارت نصیب فرمائے یہ بی بی میں اکثر ممبر پہ کہتا ہوں مسافرہ شام نہیں جو ظاہر بیٹھے ہو میری زبان میری بات کی تائیر فرمانا مسافر اسے کہتے ہیں جو جائے اور واپس آ جائے یہ میری بی بی شام میں اس بی بی کی حکومت ہے شاہ جی جس شام کے اندر اسی سال تک امیر کائنات پہ شب و ستم ہوتا رہا اسی شام کے اندر علی جن و علی اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں ان کے نوکروں کی عزت ہے تو ان کے نسبت کی وجہ سے ان کے گھر کے جانوروں کی تعظیم ہے تو ان کی نسبت کی وجہ سے ملکہِ زنجبار سہنِ بطول میں یوں جارو دے رہی تھی مجھے نہیں پتا میں مسائب کے یہ جملے پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا لیکن تبرکاً بس چند جملے کہنا چاہتا ہوں شاہ جی جیسے ہی جارو دے رہی تھی حسن مولا حسین مولا ملکہِ شام ثانی زہرہ کا بچپن کا زمان نہ تھا نسبت کی وجہ سے سلام ہے نسبت ایسی ہے کہ حسن و حسین جہاں پہ فاطمہ زہرہ کو ماں کہتے ہیں دوسری جگہ پہ جناب فضہ کو ماں کہتے ہیں مقامِ عظمت و فضہ سلام اللہ علیہ سمجھ میں آتا ہے اکل حیران ہے کہ یہ کیسا منظر ہے جب ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے تو سردار تو دور کی بات ہے جو نات کے قرآن کی پرورش کر کے قرآن کے بغیر نتک نہ کرے اسے فضہ کہتے ہیں جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پہ جائیں اور آیتیں بن کے فرش پہ نازل ہوں اسے فضہ کہتے ہیں جو ساڑھے تیٹ سو سال بھوڑے صحابی رسول سلمان فارسی کو دہلیز سیدہ پہ جاروب کشی کے آداب سکھائے اسے فضہ کہتے ہیں ملکہ شام کا سلام جناب فضہ سلام اللہ علیہ وسلم یہ ماں کے ساتھ بھی دربار میں گئی یہ بیٹی کے ساتھ بھی دربار میں گئی لیکن فرق شاہ جی دل دکھے مجھے معاف کرنا بہت بڑا ہے ماں کے ساتھ صحابی کے دربار میں گئی بیٹی کے ساتھ شرابی کے دربار حجرکو من اللہ حجرکو من اللہ عزدارہ نے امام مظلوم کربلا یوں سہنیں بطول میں جارو دے رہی تھی سیدہ کے سہن کے خاک کے ذرات یوں یقود کی طرح جناب فضہ کے بالوں میں چمک رہے تھے نبیوں کے سلطان نے دیکھ کہا فضہ تُو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے فضہ تُو ملکہ زنجبار ہے تخت چھوڑ کر اس گھر میں آئی ہے اور آکے جارو دے رہی ہے اس گھر کے برطنوں کو ساف کر رہی ہے اس گھر کے بچوں کے پرورش کر رہی ہے ان کی خدمت کر رہی فضہ تُو نے پڑی خدمت کر لی فضہ میں تجھے اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں میں تجھ سے راضی ہوں فضہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں جاؤ واپی شریع جاؤ اور جا کے دوبارہ اپنے تخت پہ حکومت کرو معرفت کے جملے ہیں فقیر کی زبان سے سنے ہوئے ہیں اسے معرفت والا ہی سمجھے گا عام سامے نہیں ہے کس کے لیے عام سامے کے لیے یہ جملے نہیں ہے جیسے ہی کہا فضہ تیری خدمت تُو نے بڑی کی ہم تجھ سے راضی ہیں فضہ واپی شریع جاؤ جا کے اپنے تخت پہ جا کے اپنی حکومت کرو جناب فضہ نے ہاتھ باندے ہاتھ باند کے وسیم بھائی کہا نبیوں کے سلطان میں نہیں کہہ رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ تُو نے ہماری بڑی خدمت کی رہی میں نہیں کہہ رہی آپ کہہ رہی کہ تُو ہمارے گھر کو ساف کرتی ہے میں نہیں کہہ رہی آپ کہہ رہی کہ تُو ہمارے گھر کے برطنوں کو ساف کرتی ہے اور آپ کہہ رہے ہم تُو سے راضی ہیں واپی شریع جا جیسے ہی کہا واپی شریع جا اگر اجازت دے تو اس خدمت کا کچھ سینا مانگو جیسے ہی سیلے کا نام آیا نبیوں کے سلطان کا فضہ مانگ کیا مانگنا ہے معرفت والے سید غیر سید اس جملے کو سننا جناب فضہ نے یوں سہنے بطول میں نظر کو گم آیا نظر پھرتے پھرتے چار سال کی ثانی زہرہ پہ نظر رکی جناب زینب صلی اللہ علیہ پہ جیسے ہی بی بی کی طرف نظر رکی نہ بی بی نے بچ بنے میں ماں کی طرف دے کے یوں گردن کو ہلایا دیکھے کہا اممہ نہ جانا ہائے 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 ازادارہ نے امام مظلوم کربلا جیسے ہی کہا نا اممہ نہ جانا اب جناب فضہ نے کہا نبیوں کے سلطان سلہ اپنی خدمت کا یہی مانگتی ہوں آپ کہہ رہے تو انہیں بڑی خدمت سلے میں یہ مانگتی ہوں یہ جو سامنے بچی کھڑی ہے نا اس کی زندگی سے شام کو نکال دے حجرک بن اللہ حجرک بن اللہ یہ جو سامنے میری معظمہ بی بی کھڑی ہے نا خدمت کا سلہ یہ ہے اس کی زندگی سے شام کو نکال دے نبیوں کے سلطان شاہ جی رونا شروع کیا روتے ہوئے رسول کو سیدہ نے دیکھا سیدہ نے آ کے کہا بابا کیوں رو رہے ہو کہا فضہ سے پوچھو جناب فضہ سے پوچھا جناب فضہ نے کہا مخدومِ کونین آپ کے بابا کہہ رہے تھے نینی آپ کے بابا کہہ رہے تھے تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے میں نے خدمت کا سلہ یہ مانگا ہے وہ جو سامنے بچی کھڑی ہے نا اس کی زندگی سے شام کو نکال دے جیسے ہی یہ کہا جناب مخدومِ کونین نے بھی رونا شروع کیا علی نے سیدہ کو روتے دیکھا پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہا فضہ کہہ رہے ہیں اس بچی کی زندگی سے شام کو نکال دے حسین ابن علی آئے نوابِ کربلا نے نانا بابا ماں کو روتے دیکھا روتے کا سبب پوچھا کہا فضہ سے پوچھو ماتم کرتے جملے سننا جیسے کہ فضہ سے پوچھو ملکہِ زنجبار سے پوچھا امہ فضہ میرے بابا میرے نانا میری ماں کیوں رو رہی ہے کہا حسین میں نے صرف خدمت کا صلح یہ مانگا ہے اس بچی کی زندگی سے شام کو نکال دیا جائے اتنا کہنا تھا حسین نے بھی ماتم کرنا شروع کیا ماتم کرتے گیا امہ فضہ مجھے پہچان میں حسین ابن علی ہوں میں راہب کی تقدیر میں سات بیٹے دے سکتا ہوں میں اس کے مقدر سے شام کو بھی نکال سکتا ہوں لیکن مجھے اپنے نانا سے ایک سوال پوچھنے دے کہا نانا مجھے اتنا پتائے اگر زینب کی زندگی سے شام کو نکال دیا جائے کیا اللہ کی توحید بچ جائے گی کہا نہیں حسین اللہ کی توحید نہیں بچے گی تو جس نے اللہ کی توحید کو بچایا اس کا نام ملک شوم ہے وہ بازاروں میں درباروں میں خطبے پڑھ کے گہ رہی تھی باغی نہیں تھا نمازی نمازی